اسلام علیکم آج ہم آپ پر ساتھ ٹنگلی کباب کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اور وہ بھی ویڈاوڈ اوان یا تندور کے طوے پر آپ اسے بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کباب ہیں بلکل اندر تک بلکل سافٹ اور جوسی ہیں اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی بہت ہی کم آئل میں بننے والی پرفیکٹ ٹنگلی کباب کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور دیں ون ٹائم چائل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ ہم نے چکن لک پیس لیے ہیں اور انہیں خوب اچھی طرح سے واش کیا اور بیس سے پچیس میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا ایکسس وارٹر جو ہے وہ نکل جائے کباب سنانے کے لیے سب سے پہلے ہی کرنا ہوتا ہے کچھ دیر رکھ دیں تاکہ زیادہ زیادہ پانی اس کا نیدھر جائے اس کے بعد اس میں سبھی میں ہم نے گہرے گہرے سے کٹ لگا لیا ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ اچھی طرح میرنشن اندر جائے اور اب ہم اس میں ہاف ٹیسپون نمک اٹ کر رہے ہیں اور ایک چمچ ہم نے کچھ پپیتے کا پیس لیا ہے کچھ پپیتے سے ہی بہت اچھا سے ٹنڈر ہو جائے گا بہت ہی نارم اور سوفٹ بنیں گے اور اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب اسے ہم خور کریں گے اور کریب اچھی سے تیس منٹ کے لیے لکھیں گے یہ ہمارا فرسٹ میرنشن ہے تو یہاں پہ کچھ انگرینز ہم نے اکٹھا کیے ہیں جو کی سیکنڈ میرنشن کے لیے ضروری ہیں یہاں پہ ہم نے پانچ چمچ تھک فریش کریم لیا ہے آپ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں لیکن دودھ وغیرہ بلکل نہیں ہونا چاہیے چھنی میں آپ رکھ دیں اور بلکل تھک سے نکال لیں اور اچھی سے بیٹ کر کے سموت کر لیں اور ایک دم تھک گاڑی دہی لیں اسے اس طرح کے ٹیبل سپون سے یہاں سے پانچ چمچ کریب اور اچھے چمچ کریب تھک دہی دیکھیں اس طرح سے اتنی گاڑی ہے کہ اس کو اس طرح سے کریں تو یہ اپنے بول سے گرتی نہیں ہے تو اس طرح کی ٹھک ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون آلی آئل لیا ہے آپ کوئی بھی بٹر یا پھر ریفائن آل لے سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون کرم مسالہ ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا کم چاٹ مسالہ ہے کورٹر ٹی سپون سنیمن پاورڈر ہے کورٹر ٹی سپون نمک ہے نمک ہم نے آلیڈی ڈال دیا ہے پہلے بھی میرنیشن میں تو یہاں پہ ہم نے ہلکا سا مسال نمک ان مسالوں کے حساب سے لیا ہے یہاں کچھ مسالہ ہیں جس کا ہم پیسٹ بنائیں گے تو ایک سکھی میرچ ہے پانچ ہری میرچ ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ون ٹی بل سپون دھنیا ہے سکھی اور پندرہ سے بیس کاجو ہیں ان ساری چیزوں کا ہم یہ گرینڈر میں ڈال کے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے پانی بلکل بھی یوز نہیں کریں گے پہلے ہم ہلکا سا اسے دردرہ کر لیں گے پھر اسی کریم یا دہی کے ساتھ اسے ہم سموتھ منا لیں گے پانی کا یوز بلکل نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے دردرہ سا پیسٹ لیا ہے تو اب ہم اس میں اپنی یہ دیکھی کریم دو تین چمچ ایڈ کر لیں گے یہاں پوری ہی ڈال لیتے ہیں تاکہ ہماری مسالیں اچھے سموتھ ہو جائیں اور اس طرح سے یہ پوری دہی بھی ڈال لیں گے اس کے ساتھ یہ خوب اچھے سی بیڈ بھی ہو جائے گی اور ہمارے مسالیں بھی اچھے سموتھ ہو جائیں گے بغیر پانی کے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا پیسٹ ہے کتنا سموتھ ادھا مکھن جیسا بن گیا ہے تو یہاں پہ ہماری لیک پیس کو رکھے ہوئے ادھی ہنٹے ہو چکے ہیں تو ہم اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ خوب اچھے طرح چمچ سے ہم نکال لیں گے لیکن پانی کا یوز بلکل نہیں کریں گے اور یہ اپنا آلی آئل ڈال دیں گے یہاں پہ سارے پاورڈر مسالیں ایٹ کر دیں گے اب ہاتھوں سے خوب اچھی طرح سے اسے ہم مساج کریں گے قریب ایک سے ڈیرے منٹ اسے خوب اچھی طرح سے ہاتھوں سے مساج کریں گے تو مسالیں خوب اچھے سے چکن میں لگ جائیں گے کافی اچھے اندر تک چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے مساج کر دیا آپ کور کریں گے کم سے کم اسے ڈائی سے تین گھنٹہ آپ اسے ضرور میریشن کے لئے رکھیں آپ اسے اور نائٹ بھی رہ سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ دیں گے تو آپ کا ریزلٹ اتنہ ہی اچھا آئے گا تو ڈائی سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں میریشن کو رکھے ہوئے تو ہم نے یہاں پر ایک پین کو رکھا ہیٹ میں گرم کرنے کے لئے اب اس میں ایک ٹیبل سپن ہم نے بٹر لیا ہے اور اسے ہم گریز کریں گے ہلکا سا اس کے جنگہ آپ دیسی گھیوی لے سکتے ہیں دوسرا آئے بھی لے سکتے ہیں لیکن بٹر میں تھوڑا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے بجے سے ہلکا سا گریز کریں گے اس کے بعد اپنی لیک پیس کو اٹھا کے اس میں ہم سیٹ کر دیں گے اس طرح سے دور دور تھوڑا سا گیپ رکھتے ہوئے بہت زیادہ نزدک نزدک نہیں رکھیں گے دو پین کا use کر لیں گے ایٹ لیک کے لیے لیکن اس ہی میں سب نہیں بھریں گے کیونکہ زیادہ بھر دینے سے بھی پانی چھوڑ جاتا ہے اور ہیٹ کو ابھی ہم ریگولر تیزی رکھیں گے پچی سے تیس سیکنڈ کے لیے تاکہ ہمارے لیک پیس میں پانی نہ چھوڑے اس طرح کے تھوڑھوڑی گیپ پہ ہم اپنی لیک پیس رکھ دیں گے جو بچی بھی چار لیک پیس ہے ایک دوسرا پین لیں گے اور سیم پروسیجر دھوڑائیں گے اور جو میری نیشن مسالہ بچا ہوا ہے لاشٹ میں ہمارے باؤل میں وہ سب ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اپنی لیک پیس کے اوپر اور پچی سے تیس سیکنڈ جب ہو جائے تو ہیٹ کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑے در میں بلکل لو کر دیں گے اور ایک سائٹ سے ہلکے سے مارک آ جائیں تب تک ہم اسے کوک کریں گے اور سائٹوں کو بدلیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ایک سائٹ سے اچھے سے مارک آ رہے ہیں اکوا اس نے ہمارے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا ہے بہت پرفیکٹلی کوک ہو رہا ہے تو اچھے سے مارک ایک سائٹ سے آ گیا تو ہم سب ہی کے سائٹ کو چین کر دیں گے اب دوسرے سائٹ ہم دس سیکنڈ کو رکھیں گے ہائی ہیٹ اس کے بعد لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد اس طرح کے دوسرے سائٹ بھی مارک آ جانے تک ہم اسے کوک کریں گے تو یہاں پہ دوسرے پین میں بھی ہم سیم پرسیجر دھوڑایں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ بعد ہم اپنے سبھی لکپیز پہ ہاف آف ٹیسٹ پہ بٹر اسپیٹ کر دیں گے اس سے اچھے طرح سے روشٹ بھی ہوگا اور اندر تک یہ تھوڑا سا جوسی اور ٹیسٹی بنیں گے اب دونوں پین کی لکپیز ہمارے جب اچھے طرح سے روشٹ ہو جائیں اچھے طرح سے مارک آ جائے اب پانی بلکل نہ رہے اس میں اور اچھے طرح سے یہ روشٹ ہو چکی ہو تو اب اسے ہم کور کریں گے تاکہ یہ اسٹیم میں اچھے طرح سے اندر تک سوفٹ ہو جائیں کوئی بھی کسر باقی نارس کے لئے ہم اسے کور کر دیتے ہیں 5 سے 7 منٹ کے لئے اب یہاں پہ دیکھیں 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے اسٹیم آ رہی ہے اب اسے کھولیں گے دیکھیں اور اچھے طرح سے ہمارے کواب اچھے سے نرم ہو گئے ہوں گے اندر تک ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہو گئے ہوں گے تو یہ ریڈی ہیں اب ہمیں اسے تھوڑا سا سموک کریں گے تو یہاں پہ جو بھی مسالے وگرہ سٹیم میں تھوڑا سے بہہ رہے ہیں تو اسے آپ تھوڑا سا سٹیل کر دیں اور ایک درہ سے مکس کر دیں ہلکے ہاتھوں سے تاکہ جو بھی مسالے وگرہ ہیں وہ سب لیک پیس پہ لگ سے جائیں ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح سے اسے سوڑا چلا دیں گے اس طرح سے سٹیل کر دیں گے تاکہ سب لیک پیس پہ مسالے واپس لگ جائیں اب گریل نیٹ پہ رکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہم اسے پچی سے تیس سیکنڈ دونوں سائٹ سے اس طرح سے روشٹ کر دیں گے تو یہاں پہ بس دیکھیں ہمارا بہت ہی پرفیکٹلی ٹنگری کواب کی ریسی بھی بن کے تیار ہے تو دیکھا آپ نے کتنی ہی آسانی سے بہت ہی پرفیکٹ ٹنگری کواب ہمارے بن کے تیار ہیں آپ اسے دہی والے چٹنی اور پیاس کے لچے اور لیمن کے ساتھ گرمہ گرم سر کریں اور انجوائے کریں تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اپنا خیار لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں ادھ رکھیں اللہ حافظ